مردوں کے لئے سوا وصال کرنا اور دعا کرنا سلام علیکم ورحمت اللہ سوال ہے کہ روزے کی حال اپنے بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں یا بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں جی ہاں سلام علیکم ورحمت اللہ بائی صاحب نے بھیجی ہے میں نے سن لی فرماتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ کے لئے تھوڑا سا خون لیا جائے تو جائز ہے اور گوتل دے دی جائے پانچ سو سیسی ڈھائی سو سیسی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قریب ترین میں اس وقت ٹھہرا ہوا موجود ہوں باب السلام پر تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ہجامہ کروایا سنگیاں لگوائیں اس لئے روزے کی حالت میں بھی بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا آج وہ بندہ کمزور ہے اور خطرہ ہے کہ اس کو کئی روزہ توڑنا نہ پڑ جائے تو وہ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ نہ کریں ہماری طرح کا ہٹا کٹا روزے کی حالت میں بھی بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں یہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے روزے کی حالت میں سنگیاں لگوانا ہجامہ کروانا سلام علیکم رحمت اللہ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ ٹھیک کہہ رہے انشورنس کروانا کیسا ہے انشورنس سود اور جوہ کا ملہ جلہ مرکب ہے قرآن قریب نے سود کو بھی حرام بتایا اور جوہ کو بھی حرام بتایا سلام علیکم ورحمت اللہ سوال آپ کا ہے جرابوں پر مسا گھر میں ہو بزار میں ہو اس کو چھوڑ دو جرابیں موٹی ہوں یا پتلی ہوں جرابوں پر مسا کرنا ثابت ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی ابو دعود اور جام ترمزی میں راوی ہیں کہتے ہیں کہ توزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور فرمایا اور جرابوں پر مسا کیا